موسیقی 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 ہم نے اس دیس اور دنیا کے لوگوں کا بچایا ہے جیتنے ان بیمار لوگوں نے لوٹا ہے دیکھیں میرے خیال سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے جب دو سال پہلے آپ آپ کے عدالت میں آئے تھے تو آپ پر ایسے چھوٹے چھوٹے لئے الزام لگتے تھے انہوں نے ہڈیوں کا چورا ملا دیا دوائی میں انہوں نے دوائی کے اندر ٹیکس بچا لیا اب تو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے ان کے پاس میں ستر ہزار کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے تو خوش ہونے چاہیے بڑی 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 باتیں ہیں چلو یہ دی میرے پاس میں گیارہ سو کروڑ روپے ہے اور ستر ہزار کروڑ لجارہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ اتنا بڑا دکھتا لوگوں کو کہ کم پیسے میں ہم نے زیادہ کام کر دیا یہ سرکار نے تو دو سو لاک کروڑ روپے کا تو بجٹ بنایا اس ہندوستان میں دکھتا ہے دو سو لاک کروڑ لگا کہا ہے یہ دو سو لاک کروڑ خرچ کرتے ہیں تو بیس ہزار کروڑ روپے دکھتا ہے اور ہم یہ دی گیارہ سو کروڑ پر خرچ کرتے ہیں تو ستر ہزار کروڑ پر دکھتا ہے کتنے گھروں کی بات ہے زور دار تعلیہ مجھے یہ جو اخباروں میں چھاپا گیا کچھ ٹی وی چینلز پر کہا گیا اس میں لکھا گیا کہ پتنجلی یوگ پیٹ اور دب یوگ مندر ایک ہزار اکڑ میں وہ نہ ہوئے اس کی ٹرنوور گیارہ سو کروڑ روپے ہے ٹرنوور نہیں ہے اب تک کا ہے یہ تو آپ مجھے حساب دیں پھر مسکل ہو جائے گا اب دیکھے کیا کریں گے تو ستر اتنی بڑی بڑی تصویریں چھاپ کے انہوں نے لکھا ہے ایک گیارہ سو کروڑ سو کروڑ ایک سو اکسٹھ لاکھ انہوں نے لکھا ہے سولن میں زمین ہے بہت پرائیم لینڈ ہے آپ کے پاس میں اور پانچ سو کروڑ روپے کا فوڈ پارک بنایا ہے حریدوار میں یونیورسٹی بنائی ہے سو کروڑ روپے کی تو یونیورسٹی بچوں کو پڑھائے کرنے کے لیے بنائی ہے اس میں کوئی ڈونیشن لیل کے لیے تھوڑی بنائی ہے اس میں تو ہماری تاریف ہونی چاہیے یہ سرکار تو یونیورسٹی بنانی پائی پورے ہندوستان میں تین سو اڑ سیج یونیورسٹی اس میں بھی آدھا سٹاپ نہیں ہے امریکہ میں ہم سے تین گناہ کام آبادی ہے وہاں پانچ زار سات سو اٹھا ہوں انیورسٹی ہیں میں تو چاہتا ہوں یہ بھارت کے ایک ایک سٹیٹ کے اندر کم سے کم دس دس انیورسٹی ہونی چاہیے اور ہم ایسا کریں گے اس ہندوستان میں سکوٹلینڈ میں ایک پورا آئیلینڈ آپ نے خرید لیا ہے یہ تو اچھی بات ہے نی جو انگریز ہمارے ہندوستان کو لوٹ کر کے لے کے گئے ان کی چھاتی پر جا کے خوٹہ ٹھوکا ہم نے بہترنگا گاڑا ہے ہم نے اور یوگ سکھانے کے لئے بھارتی سنسکرتی کو دنیا میں پہنچانے کے لئے امریکہ میں ہیسٹن میں آپ نے سو ایکڑ زمین لی ہے وہاں پر یوگ سینٹر بنانے کے لئے تو یہ تو یہ تمہیں جا ہے میری اچھائی میں آنا چاہیے یہ برائی میں کہاں سے آگئے یدی بھارتی یوگ ایر وید اور بھارتی سنسکرتی اور آجیات میں ملو کو ہم بھی شو پٹل پر تشتھاپیت کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں ہم بھارت کی بدنامی کا کام نہیں کر رہے نا ہم بھارت کا یش بڑھا رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں پہلے ہم اس دیش کو بدلیں گے اور پھر پوری دنیا کو بدلیں گے اور بھارت کا پوری دنیا میں یش ہوگا یہ ہم بھارتیوں کے لئے گھرو کی بات ہو اچھا یہ بھی صحیح ہے کہ جو پانسو کروڑ روپے کا فود پارک آپ نے بنایا ہے یہ بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ کروڑ کا اسکیندر پروڈکشن ہوگا ہاں ایک ہزار ٹن کا پروڈکشن ڈیلی ہوگا اور آگے ہم ابھی انے والے دو تین سالوں میں ہر ایک زیلے کے اندر ایک چھوٹا فود پارکیا جو ہے ایک آدر شگاؤں کی رہشنا کر رہے ہیں میرا سنکلپ ہے کہ کڑی پانس لاکھ کروڑ پر ویدیشی کمپنیاں سابون سیمپو ٹوٹ پر اسکین پاورڈر یہ سب بنا کر کے لوٹتی ہے تو یہ سودیشی دیوگ اس قدر پھیلیں کیونکہ آج جتنا وشواس لوگوں کا لکس پر ہے لائیب وائی پر ہے کولگیٹ ایفسیڈینٹ پر ہے کلوجب پر ہے اس سے زیادہ وشواس آج دیسی برانڈ پر ہو گیا ہے تو آج اس دیسی برانڈ کمپنیاں کر کے یہ پانچ لاکھ کروڑ پیسے زیادہ کی جو لوٹ ہو رہی ہے رضا جی آپ تو ستر ہزار گروڑ پر رک گئے ہیں یہ پانچ لاکھ کروڑ پیسے جو زیادہ کی لوٹ ہو رہی ہے ہم اسے دیسے میں سوادیشی کا سنکرپ اتنا بڑا کھڑا کرنا چاہتے کہ یہ پانچ لاکھ کروڑ پیسے زیادہ کی لوٹ اسے ہندوستان کی بچے اور جس طرح سے امریکہ پوری دنیا کے آردھک ماہ شکتی بنایا ہے چین ہم سے کئی گناہ آگے بڑھ گئے آج چین میں ستر لاکھ کروڑ روپے کا نریات ہوتا ہے اور اپنے گھریلو جتنا اتبادن چاہتے ہیں کہ سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی جو کا نریات ہو اور اس میں بھارت کے آمد نہیں بڑھیں یہ انڈین گورنمنٹ کو تو لوٹنے سے فرصت نہیں تو نیوگ، آئر وید اور تمام ہماری دیسی چیزوں کو آگے بڑھاتے تو بھارت کے آردھک سمردی پوری دنیا میں سکھا پڑھ ہوتی پھر لوگ کہیں گے بابا بن گیا بیزنس میں لیکن مجھے کوئی کسی بھی اپادی سے نوازے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں سچائے کے راہ پر کل تھا آج ہوں اور کل رہوں گا اور ان ویبادوں کے بیچ میں ہی میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور جتنی بار میرا ویروض ہوا ہے اتنی بار یہ اور زیادہ طاقتور بناو میں نے کانگریس پارٹی کے ماہ سچیف دگوے جی سنگھ کے بیان دیکھے ہیں انہوں نے کہا کہ کالے دھن کے خلاف محیم چلانے کا دعویٰ کرنے والے بابا رامدیو کو پہلے اپنی سمپتی کا پویا بیورا دیش کے سامنے دینا چاہیے میں ہی تو سمپتی کچھ ہے ہی نہیں یہ دو کپڑے ہیں اور یہ چاہو تو میں بھی لنگوٹی میں چلا داتا ہوں یہاں سے جب بابا نے ایک روپے کوئی بینک بیلنس نہیں کیا کھاتا ہی نہیں کھولا نا دیشی نہ کسی بھی دیشی بینک میں ایک روپے بینک بیلنس نہیں ایک انچ جمین نہیں دیش کے لوگوں نے جو مجید دیا میں نے اس کو واپس سماج کی سیوم میں لگایا ان کا کہنے کا تات پر ہے کہ جو ٹرسٹ آپ چلاتے ہیں تو ٹرسٹ جو چلتا ہے اس کا ہر سال اوڈٹ ہوتا ہے اور یہ تو جہاں جیسے ایک دیوی کو پہلے مو کی کھانی پڑی تھی ایسے اس بار کانگریس کو بھی پراجے کا مو دیکھنا پڑا اور اس سرکشا کی مدرہ میں بچاؤ کی اور اس سمرپن کی مدرہ میں آ کر کے کھڑی ہوگی دوسرے ہی کانگریس کے ایک مہا سچ جو ہے پروکتہ آدھرنی شری ستیوچ چترویزی نے کہا کہ جو اس کانگریس کے نیتا نے بولا ہے اس کا وقتیقت بیان ہے اس کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ نے ایک جنرین سوال پوچھا کہ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دھن آپ کو دان میں مل رہا ہے اس میں کالا دھن نہیں ہے ایک روپے بھی ہمارے پاس میں کالا دھن نہیں ہے اور بھارت نہیں دنیا کی کسی بھی ایجنسی سے آپ چیک کرتے ہیں پیززی لونے سے پہلے کہ یہ واقعی میں وائٹ منی ہے کہ بلیک منی ہے اس دیس کے 99 پرتشت لوگ امانداری سے محنت سے پیسہ کماتے ہیں یہ چور گدار تو اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس دیس میں جو بیچارا کسان ہے مزدور ہے نوکری پیسے والا ہے دکاندار ہے وہ بیچارا محنت کر کے پیسہ کماتا ہے اور مجھے 11 روپے سے لے کر 11 سو روپے تک ہی 99% ڈونیشن آتا ہے تو اس پانچ کور سے زیادہ لوگوں کا جو میرے پاس دھن آیا ہوا ہے اس کو کالا دھن بتانا یہ دیس کے محنت کا سیماندار لوگوں کے ساتھ میں کانگریس نے مجا کیا اور اس کا جواب دیس کے لوگوں نے دے دیا ہے اور ابھی بھی ان کو سنمتی نہیں آئی ہے تو میں تو گاندی جی کی بحاسہ میں بولوں گا ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے رکھو اس آرے بولو کوئی آپ سے سوال پوچھے کوئی آپ کی سنمتی پر سوال اٹھائے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بلکل برائی نہیں اور پھر ناراض کیوں ہو رہا ہے آرام اسے ترکے نے پیار سے کر دیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس میں جو سنمتی آئی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ اوپر سے جو ان کے دو آقا ہے نا انہوں سے صلاح کر کے دیا تھا بیان تو کہ بابا کا دھیان ہٹاؤ بابا کا کالا دن اور بھشتا چار کے طرف یہ پورے دیس کو کھڑا کرے ادھر سے بابا کا بھی دھیان آٹا اور پورے دیس کو یہ بتاؤ کہ جو برشتا چار اور کالے دن کی خلاب موہم چلا رہے انہی کیا کالا دن ہے ایسا کر کے ایک عاروب لگایا تھا لیکن وہ شریانتر میں کامیاب نہیں ہوئے ان کو موہ کی کھانی پڑی اور جو جو ایسا کرے گا جو سچ کے کو دبانے کی کوشش کرے گا اس کو موہ کی کھانی پڑی دی یہ دیس کا اتحاس رہا ہے آپ کے عدالت میں بیٹھے ہیں یہاں جنتہ موجود ہے کروڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیش کی جنتہ کے سامنے اپنی پوری سمپتی کا بیورہ دینے کو تیار ہیں پورا کا پورا لے کے آیا ہوں مجھے پتا تھا آپ پوچھیں گے یہ 1994-95 میں ہمارا ٹرسٹ بنا سب سے پہلا دیویوگ بندر ٹرسٹ اور تب سے لے کر کے جو ہے ہم نے سننے سے کم سرو کیا پہلے سال چونتیس ہزار آٹسو اکسٹھ روپے تھا ٹرسٹ کا جو ہمیں سیوگ ملا دان ملا انیس سو پچانوے چانوے میں ستر ہزار ہوا پھر اس کے بعد میں یہ جو ہے تین لاکھ چو سٹھ ہزار ہوا ایسے کر کے یہ دو ہزار دس تکہ میرے سامنے ہیں اور یہ پھر ہم نے پتنجلی اپی ٹرسٹ بنایا دو ہزار پانچ چھے میں تو اس میں کیونکہ اس سمہ تک دیش کے کروڑوں لوگوں کا ہمارے پرتیوشوان سو چکا تھا اس لیے اس سمہ پھر یہ دونوں ٹرسٹوں کا پل ملا کر کے گیارہ سو کروڑوں پیسے زیادہ کا حساب کتاب ہے اور پورا لے کر کیا ہے یہ کیا سارا حساب آڈٹیٹ آڈٹ سو پرتیشت آڈٹ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ میں نے سارے جب یہ بیان پڑے آپ نے کہا کہ میں نے اپنی ساری سمپتی کا پیورہ پہلے ہی سرکار کو دے دیا ہے کہاں دیا ہے کون سی سرکار کو کیسے کب جو ٹرسٹ کے جہاں پر جو ہے پیپر جاتے ہیں جو سوسائٹی کا ٹرسٹ اور سوسائٹیوں کا جو کام دیکھتا ہے اس کے اوپیس میں سیل ٹیکس انگرم ٹیکس جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے سب کو پورا اوڈٹ ہو کر کے جاتا ہے جو ہے دیکھو بابا جمین پر سوتا ہے آج بھی لیکن جو ہم سسٹم چلاتے ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے چلاتے ہیں آج کاری پانچہزار سے زیادہ لوگ میرے ہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر کئی سیے کام کرتے ہیں چارٹر ایکاؤنٹنٹ سے لے کر کے ایک پورا پروفیشنل سارا کا سارا سسٹم چلتا ہے ہم رہتے ہیں بابا گری کے ساتھ لیکن کام کرتے ہیں پورا سینڈیفک بے میں اور پوری کلیٹری کے ساتھ کنفیوجن کے ساتھ کام نہیں کرتے ہم اور میں کہتا ہوں دیس اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی آئیجنسی آ کر کے سو سٹھ برشوں سے دیس کو لوٹا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے بی جی پی کے نیتی پر چلیں آپ کیونکہ آپ کا پارٹکولر ایک ہی کانگریز کے طرف ہی نشانہ ہم داکتے ہیں آپ کان کیا ہے چلی کوئی تو میرا ساتھ دینہ ملا یہاں پر نیرے جی صاحب نے بہت واجب پرشن پوچھا کہ آخر میں بار بار کیندر سرکار ورطمان کیندر سرکار اور کانگریز کو کیوں نشانہ بناتا ہوں ہم کو تھوڑا نالیج ہونا چاہیے پولٹکس کا بھی ان آجادی کی چونسٹ ورشوں میں قریب پچھپن ورشوں تک کین میں کانگریز کا یا کانگریز کے نترتوں میں جہ راج رہا ہے اس لیے جب وہ راج کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھارت کا نرمان کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو جب وہ وکاس کا پیسہ دیش کے لوگوں نے ٹیکس کا پیسہ دیا اسے وکاس کیا اور اس کا کریڈٹ اپنے آپ لینا چاہتے ہیں تو ان کے ساسن کال میں جو لوٹ ہوئی تو اس جمعیداری سے وہ بھس نہیں سکتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کو میں کوئی امانداری کا سٹیفیکٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن سوامی جی دوسری پارٹیاں بھی ستہ میں رہی ہیں ہاں اس لیے میں کہا رہا ہوں دوسری پارٹیاں چاہے راجیوں میں رہی ہیں چاہے کینڈر میں نہیں ان کو کسی کو میں نے امانداری کا کبھی سٹیفیکٹ نہیں دیا لیکن زیادہ جس کا سارسن رہا بات اس کو کہی جائے گی اس لیے 90 سے 99 پرتشت جو بھشتہ چار ہوا ہے اس کی جمعیداری کانگریس کی اوپر آتی ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اتنی دن دن پر راج کیا جو 10 پرسنٹ والے ان کو بھی تو کچھ کہیے اب جب وہ کہا تھا تب بولتا ہوں نا آج موقع ہے آپ بتائیے کون کون بہیمان ہے ان میں نون کانگریس سرکاروں میں آپ کسی کو دیکھیں میں نے کبھی بھی آپ کو رضیل جی پتا ہوگا اور سارا دیش اس بات کو جانتا ہے کبھی بھی کسی وقتی کو لے کر کے میں نے ٹپنی نہیں کی ایک اپسنسکرتی کو لے کر کے بات کیوں راملیلہ میدان میں جب ریلی بھی میں نے اس بات کو کہا کہ میری لڑائی تاہم جو کروڑوں لوگ جو اس آندرن میں ساتھ جوڑے ان کی لڑائی کسی وقتی یا کسی پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ برشتہ سارو اور کالیدھن کے خلاف تو یہی میرا پہلے بھی ماننا تھا آج بھی وہی ماننا ہے اور اس کو کسی کو انیتھا نہیں لینا چاہیے آپ کی باتیں سنکے میں یہ تو مانتا ہوں کہ آپ رہتے بابا گری کی طرح ہیں لیکن آپ بولتے دادا گری کی طرح کچھ اور میں نے ایک ہی بات کہی ہے دیکھو بھائی ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن جو ہم کو چھیڑے گا اس کو ہم چھوڑے گے آپ نے اپنی سمپتی کا حساب دیا آپ نے بتایا کہ کیسے آپ سرکار کو پورا بیورو دیتے رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ تو دیش کی جنتہ کرے گی اس پر وشفاظ کرنے کا لیکن مجھے فیلال ایک بریک کے لئے جو سینٹیفک طریقے سے اوڈیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وشفاظ کرنے میں دکھت آ رہی ہے رجی جی مجھے دکھت نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیش کی جنتہ اس بات کا وشفاظ کریں گے اور جتنے بھی الزام آپ پر لگے ہیں آپ نے بڑی صفائی سے جواب دیا لیکن ابھی الزام اور باقی ہے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں یوگگرو سوامی رام دیو پر جنتہ کے حزابات کا ایک اور Alexandle Welcome back آپ کے عدالت میں آج کڈھریں موجود ہیں یوگگرو سوامی رام دیو آپ کے عدالت میں اگلا الزام سوامی رام دیو آپ کی عدالت میں سوامی رام دیو پر آروف ہے کہ یہ یوگ اور آئیو روید کو بھولتے جا رہے ہیں سوامی جی بہت سا میری صبح شروع ہوتی ہے یوگ کے ساتھ میری آپ کے عدالت میں لمبا سانس بھر کے آئے تھا اور یہاں پر بھی پرنائم کر رہا اور پھر بھی آپ کر رہے ہیں یوگ اور آئید کو میں بھول رہا مجھے تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کو کیا ہو گیا کون سے رات دیتی کے چکر میں پڑ گئے ان کا کہنا ہے